حضرت صاحب وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ گھبرائیوہ شخص سندھ سے اہوے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں مراد علی شاہ بڑا کتنا پیارا نام ہے نا ماں باپ نام رکھتے وقت نا ظاہر ہے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ نکلے گا کیسا تو شاہ صاحب کے ساتھ میں ایک سیکریٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو جانتا نہیں ملا نہیں جانتا تو ہوں لیکن ظاہر ہے میرا ملاقات نہیں ایک سیکریٹ ہے جو ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ بھی یہ کسی کو بتانا مت سیکریٹ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسی مشین کا نام ہے جس میں قدرت نے گھبرانے والا پرزہ رکھا ہی نہیں ہے اچھا ورنہ وہ بائیس سال کی جدو جہد کے بعد اس نے دوبارہ کیا تھا ان کو رولاؤں گا اس نے ان کو رولا بھی دیا ان کو رول کے بھی رکھ دیئے سو اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ گھبرانے والا پرزہ ہے ہی نہیں مشین ہی ایسی ہے اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب کے بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی بڑی الگ تھلا کوئی وزیرا سیکرٹری بھی موجود نہیں تھا اس وقت اور نہ صرف یہ بلکہ صحافی خوشنود علی خان صاحب نے بھی منشن کی اپنے کولم میں تو بتائیے کہ ہمارے ویورس کو بھی کہ کیا بات چیتے ہیں ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بڑی تسلیہ دے رکھیں مہنگائی ہو جائے گھبرانہ نہیں کاروبار ختم ہو جائے گھبرانہ نہیں بیروزگاری انیمپلائیمنٹ ہو جائے تو گھبرانہ نہیں تو اصل میں گھبرانہ ان پر تاری ہے جو جن کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے جو باتیں اور دعوے اور وعدے کیے گئے وہ پورا نہ ہونے پر گھبرانہ تاری ہے حسن نصار صاحب نے خان صاحب کو مشین قرار دے دی ہے یعنی وہ کہتے ہیں وہ گھبرانے والی مشین نہیں ہے اس کے اندر مشین فٹ ہے آپ پتہ نہیں یہ محبت میں کہا ہے یا پھر ناراضگی کا اظہار کیا ہے ہم تو پرائی میسٹر کو گوش پوشت کا چلتا پھرتا انسان سمجھتے ہیں انہیں مشین بالکل نہیں سمجھتے ہیں یہ بات ضرور مانی جا سکتی ہے کہ خان صاحب گھبرانے والے انسان نہیں ہیں وہ مضبوط عصاب کے مالک ہیں ویسے بھی سیاست جان جوکم کا کام ہوتا ہے یہ کمزورہ صاحب کے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے اس میں بہت بڑا جگرہ چاہیے جو کہ خان صاحب کے پاس ہے اور وہ اس پر کھرا اترتے ہیں لیکن ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ مشین ہے اللہ جانے کیوں کہہ رہے ہیں